اسلام علیکم دوستو زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی لمبی عمر جینے کی چاہ ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن جیسے ہمارا ایمان ہے کہ آج نہیں تو کل ہم سب کو ہی اس دنیا سے جانا ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں تاریخ میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو لگتا تھا وہ ہمیشہ جی سکتے ہیں اور اس کوشش میں وہ تقریبا پاگل ہی ہو گئے تھے لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آج کے اس ویڈیو میں ایسے ہی عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ ہسٹری کے خطرناک لوگوں کی بات کریں تو یہ عورت لسٹ میں سب سے اوپر ہوگی ایلزیبت سیون آگسٹ ففٹین سکسٹی میں ہنگری میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک امیر خاندان سے تھی اور اس کا شہر ہنگری فوج کا سربراہ تھا ایلزیبت کی حرکتیں بچپن ہی سے عجیب تھی پر اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب وہ پور ہی ہونے لگی دوستو بچپن جوانی اور بڑھاپا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں پر ایلزیبت کبھی بڑھا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی مرنا چاہتی تھی ہمیشہ جوان دکھنے اور زندہ رہنے کی خواہش میں یہ عورت پاگل ہونا شروع ہو گئی تھی اس کو لگتا تھا اگر یہ جوان لڑکیوں کے خون سے نہائے گی تو کبھی بھی بڑھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہے گی اس پاگل پن میں دوستو اس ظالم عورت نے ساڑھے چھے سو لڑکیوں کا قتل کر دیا اس کو تاریخ کا بدترین سیریل کلر بھی کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کے قصے ہنگری میں مشہور ہو گئے اور آخر کار ہنگری کے بادشاہ نے اپنی فوج بھیج کر اس عورت کو گرفتار کر لیا اور اس کو چھوٹی سی کوٹری میں قیت کر لیا چار سال قید میں رہنے کے بعد ٹوئنٹی ون آگوست سکسٹین فورٹین کو ایلزیبت کی اسی کوٹری میں ڈیتھ ہو گئی تھی نمبر دو پہ آتے ہیں کنشی ہوانگ دوستو آپ کو پتا ہوگا چین پہلے چھے ریاستوں پر مشتمل تھا کنشی نے ان پر قبضہ کر کے ان کو متحد کیا یوں چین موڈرن چائنہ بن گیا کنشی بہت ہی طاقتور اور امیر بادشاہ تھا اس کے پاس ہر چیز تھی اگر کمی تھی تو یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا یوں موت کا خوف اس کے سر پر سوار رہتا تھا اسے لیے اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کی ترقیبیں ڈھوننا شروع کر دیں پھر کسی نے اس کو بتایا کہ کسی جزیرے پر ایک بڑا پہاڑ ہے وہاں ایک خاص پھول اگتا ہے جو بھی اس پھول کو کھا لے وہ ہمیشہ کیلئے زندہ رہ سکتا ہے اس بادشاہ نے اپنی فوج کو وہاں بھیچا لیکن اس کی فوج کبھی واپس ہی نہیں آئی پھر کسی حکیم نے اس بادشاہ کو بتایا اگر یہ مرکری پینا شروع کر دے تو یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے یہ سن کر بادشاہ نے دن رات مرکری پینا شروع کر دیا اس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اتنی مرکری اس کے جسم میں زہر بنتی جا رہی ہے اور آخر کار اس کی موت اس ہی مرکری کی وجہ سے ہوئی نمبر تین پہ ہے سلف مومی فائنگ مانگ دوستو بدہزم ماننے والے مونکس ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے عجیب کام کرتے ہیں یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چیمبر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چیمبر ہی ان کی قبر بن جاتا ہے کیونکہ یہ ان سے کبھی باہر نہیں آتے مونکس ان چیمبر میں میڈیٹیشن کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طرح یہ مڑتے نہیں ہیں بلکہ میڈیٹیشن کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی اس حالت سے واپس بہار آ سکتے ہیں ظاہر ہے یہ نام ممکن ہے پر ایسا ان کا ماننا ہے دوستو ایسے بہت سے مونکس کی لاشیں اب تک ایسے میڈیٹیشن کی حالت میں مل چکی ہیں نمبر فور پہ آتی ہیں الیکزینڈر بگدانف الیکزینڈر ریشیا کا ایک ڈاکٹر رائٹر اپولیٹیشن تھا اس نے نائنٹین سکسٹین میں پہلی جنگ عظیم میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام بھی کیا تھا الیکزینڈر کو بھی ہمیشہ زندہ رہنے کا شوق تھا ایک ڈاکٹر ہونی کی وجہ سے اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے طریقے خود دھوننا شروع کر دیئے جو طریقہ اس نے دھونڈا اس کو بلڈ ٹرانسفیوجن کہا جاتا ہے یعنی اپنے جسم کے پورے خون کو تبدیل کروانا اس کو لگتا ہے اس طرح یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے یہ بار بار اپنا بلڈ چینج کرواتا رہتا اس کے دوست اس کو بتاتے کہ یہ اب دس سال جوان لگتا ہے اور اس کو بھی لگنے لگا کہ اس کی نظر پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور اس کے بال بھی گرنا بند ہو گئے ہیں لیکن دوستو اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام ایسا ہونے والا ہے اس نے اتنی بار خون چینج کروایا ایک بار اس نے اپنے ایک سٹوڈنٹ کا خون لیا جس کو ملے ریا ہوا وہ تھا اور اس خون نے ہی اس کی جان لے لی الیکزینڈر کو ایک میٹ سائنٹسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے نمبر فائف پہ آتی ہے ہیونس گیٹ دوستو یہ عجیب کہانی ہیونس گیٹ مذہب ماننے والوں کی ہے یہ مذہب 1974 میں امریکن ریاست کیلیفورنیا میں مارشل ایپل وائٹ نامی ایک شخص نے شروع کیا تھا ان کا ماننا تھا کہ ایک دن ایلینز آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ کسی اور پلانٹ پر لے جائیں گے جہاں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے 26 مارچ 1997 کو ساری دنیا حیرت میں پڑ گئی ہوا یوں کہ ایلینز تو ان کو لینے آئے نہیں اور نہ ہی ان کو آنا تھا تو ان سب سے اس کا ایک حل نکالا ان لوگوں نے خودکشی کرنے کا پلان بنایا ان کو لگتا تھا کہ یہ مریں گے نہیں اور ان کو ایلین لینے آ جائیں گے ان کو لگتا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے پلانٹ پر جانے کا ایک یہی طریقہ ہے دوستو مارشل ایپل وائٹ اور اس کے 38 فالور نے 26 مارچ 1997 میں زہر پی کر اکھٹے خودکشی کر لی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش نے اس مذہبی گروپ کی جان لے لی تھی دوستو موت برحق ہے اس سے کوئی نہیں بت سکتا لیکن ماضی میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات تو بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی زبردست اور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انوکھی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ